تباہو برباد کرتی جیسے کہ کر دیا ہے گلے ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ انٹرویو دے رہے تھے ٹیلیویجن میں کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے کہ ان کو ایک وقت کا کھانا مجسر نہیں ہے مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو کیسا جذب ہے اللہ نے غریبوں کا کیسا ان کے دل میں آگے پتا چلا مولویوں کے خلاف افریقہ نکال رہے اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو فوراں کس پہ آگئے ہیں کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی لی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں مجھے خیال ہوا ہے میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی دنخواہ بتاؤ اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے پھر آپ کے دو کیوں ہیں آپ کے پاس تو پھیکنے کے لیے ڈس بین میں جگہ نہیں ہے کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں افریقہ میں کسی کے ایک دو ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے آپ کے دو کیوں ہیں دیکھ لیں نا آپ تحقیق کر کے ان کے بھی ایک آسے زیادہ نہیں ہوتے اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے اس کا حل یہ ہے دیں آپ زکاتے دیں وہاں جا کے آپ مدد کریں یونائٹن نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کی نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی عبال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا انہی کی وجہ سے دنیا میں قہد پڑا ہوا ہے آپ تحقیق کرو انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس جس زمین دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پر کنٹرول کس کا ہو ہمارا کنٹرول ہو اور پھر ان ملکوں کا کہا جائے گا تم غریب ہو بچے کم پیدا کرو کیوں وجہ اس کی یہ کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی یہ آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک کے ملک بڑا یا چھوٹا رغبے سے نہیں ہوتا ملک بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے میں تو گیا ہوں نا اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرہ نکل رہا ہے جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے ادھر سونے کی کان ہوگی ادھر ہیرے کی کان ہوگی اور ادھر گاؤں اتحاد میں لوگوں کے پاس سبزی اُبالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے جی بہت سارے ملک ملک ہیں کوئی ایک ملک تھوڑی ہے اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو تم غریب ہو غریب کہا ہے ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے غریب میں یہ کھودنے تو نہ ان کو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا ایک مولوی کو یہ اقل ہے جس کو لوگ کہتے ہیں پڑا لکھا نہیں ہو اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھیک رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ اور لوگ اپریشیئٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 ڈاکٹر صاحب زبردہ سواد مجھے خیال ہو اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے دو کیوں ہیں تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے تمہارے پاس تو بہت ہو جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہا ہے یہ گمرہی کی طرف لے کے جاتی ہے اقل انسان کو یہ برباد کرتی ہے اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غروت کی بیس پہ ہوتا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے غریبوں کے کم ہوتے کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت دو بچوں کے درمیان وقفے کا کی مدت بھی اتنی زیادہ آپ کی آمدن ایک لاکھ ہے آپ کے دو بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا تین تین سال کا اگر دو لاکھ ہو گئی تو وقفہ پڑھ کے چھ سال کا ہو جائے گا اگر آپ تین کروڑ روپے کمارے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہو گیا ہو گئی نہیں دوسرا اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت اصل میں حوث ہے حوث کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے بھئی دینے والا کون ہے اللہ ہے خرش کر اور دے گا اللہ نسل مت روک اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی چار چر شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر آگے ہمیں چار شادیوں پہ کیا کروں اس کے بھی مثال ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اس لئے چار چر شادیوں کی بات کرتے ہیں میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی چار ہزار مجھے یہاں ملتے تھے اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں اور اب رو رہے ہیں بیٹھ گئے سمجھ میں آرہی ہے بات پوچھ لو میرے آلات یہاں لوگوں سے جب میں تیسری کے لیے رشتہ تلاش کرنا تھا اور میرے پاس کسٹوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے کسٹوں پہ کسٹوں پہ سمجھتے ہو ایف ایکس سمجھتے ہو وہ بھی کس پہ میں نے پچیس ہزار کی سہراب موٹرسیکل لی تھی پہلے میرے پاس ہی جی ٹی او ون ٹو فائف شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا ون ٹو فائف کے پیٹرول میں ڈلتے تھے وہ جی ٹی او ون ٹو فائف اس کا تینگ بہت بڑا تھا ایک دفعہ پیٹرول مہنگا وہ مجھے بہت غم ہوا تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹک ٹاک بنا دیا میں بھرتا بھی تھا فل ٹینک کی یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا یہ بھی بے وقوف ہونے کی علامت ہے جب کمبہ تو نہیں یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دے نا ایک دفعہ میں پچاس پچاس روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے وہاں پیٹرول پمپے جب ختم ہو جائیں گے تو پچاس کا اور ڈالوا دیں گے تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ذرف دیا تھا بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی اببہ نے سکھایا تھا اببہ نے سکھایا تھا اببہ کو بھی خرش کرتے ہوئے دیکھا اببہ کو بھی دیکھا تو ہم ٹینکیں ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکیں بھری ہونی چاہیے بس حضرت کا خال تھائی ہے کہ ٹینکیں کی کیا ہونی چاہیے حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکیں فل ہو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گاڑی کیا ہو بڑی ہو اور ٹینکیں کی کیا ہو فل ہو یہ حضرت کا مقولہ تھا بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیئے ہیں تو سواری پر خرش کرو میرے پاس پیسے آئے میں نے جی ٹیو ورن ٹوائب لے لیا سواری تو خاندہ نہیں ہو اور ٹینکیں فل کرتا تھا اس وقت لوگ سمجھتے تھے بتا نہیں کروڑ پتی آتا پیسہ کہاں سے آتا ہے بھائی ہمارے پاس پیسہ وہی سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے لیکن خرش اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کھویں دریافت ہو گئے ہیں بینڈرول کے بچا کے کیا کرنا ہے بھائی تو جب وہ ہمارے ہم نے سبزی والے کو پیسے دیئے وہ لے کے جب بھاگ گیا تو ٹی ٹیو ون ٹو فائف پی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی کیونکہ پھر ون ٹو فائف میں اور صبح ہوتل کے پراتھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراتھا منگوا کے کھانے اب جب ون ٹو فائف گئی ہے ہماری بگ گئی نا مجبورا وہ سبزی والا نہیں اس کا میں واقعہ سناتا ہوں اب تو میرے کلیب وہ بھی سنتا ہوگا غیرت پھر بھی نہیں آرہی اس کو کہ آگے آپ پاپ ہی مانگ لیں تو جب میرا نقصان ہوا یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لئے نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے ہم نے جو نعرے سترہ سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تو یہ چار چار کی باتیں تو کریں گے بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے تو اس لئے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کیوں کانفیڈنس تھا کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھی وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا اس غربت مہنگائی میں دو بچے کہاں سے تین بچ گھروں کی رونکیں کیا ہو گئی ختم ڈیپریشن میں جا رہے ہیں کل میں ڈیفینس میں ایک شادی میں گیا ماشاءاللہ پانچ بیٹے ان کے ہوئے ہیں دو دو کو نمٹا رہے ہیں ایک سا دو بیٹوں کی شادی ہوئی پھر دو کی کل ہوئی چار بہویں ہو گئیں گھر میں ایک رہ گیا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بیٹیاں بھی ہوں گی یہ غیر میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ برکت دے دے گھر میں اولاد ہیں بہویں ہیں ابھی پوتے نماز سے ہوں گے دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے ومل کرتے دو بچے یہ اچھے خدا کی قسم آج پچاس پچپن سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے اولاد چاہیے پوتے نمازے چاہیے یہ ساری جو مستیاں ہیں نا گھٹکے اور پان اور لڑکیوں کی پیچھے بھاگنے کی یہ مستیاں چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اس کے بعد انسان گھر چاہیے ہوتا ہے لیکن جوانی گزار دی آیاشیوں میں اس کے بعد چالیس سال کے بعد آہستہ آہستہ دپریشن جو ہے نا اسٹریس اور دپریشن وہ گھر کی دروازے دیکھنا شروع کر دیتی دپریشن خود پریشان ہوتی کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں کل ان کے گھر میں میں نے آبادی دیکھی میں ان کو بڑی دعائیں دی میں نے کہا کتنا اچھا آپ نے اللہ کا فضل ہوا اللہ نے آپ کو اولاد دی دیکھو کہ ایسی مزے کہ بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں ہزار گز کا گھر ہے بندہ ہی نہیں ہے بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے ہے بندہ کیا ہے پیسہ بچا لی ہے کہ جی دو بچے ہوں گے نا ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یاری تو میرا دماغ درد بہت گھوم رہا ہے ہاں میں وہ ٹی ٹیو ون ٹو فائف کے بات کر رہا تھا تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکہ لگا ہوا تھا بٹھان ہوتل کے پراتے کا اب میں نے کہا بھائی یا تو ون ٹو فائف کا پیٹرال ڈال لو یہ صبح تو پھر اس میں بھائی پہلے اچھی خوراک ہے سواری کا درجہ اس کے تو ہم نے وہ ون ٹو فائف بیچ کے سوہراب بھائی کا آدھائے کرتی تھی پچیس ہزار کیلئی میں نے کتنے کیلئی پچیس ہزار پھر وہ بھائی کیسی تھی اس کا وہ اتوار بزار سے لی ہم نے وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا چوبیس گھنٹے آن ہی رہتی تھی میں نے کہا اتنے کی بھائی کی نہیں جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا ایسے ہی چلا ہوئے سو پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے دو سا باب آ جاتے تھے مختصف بائی چاہیے لے جا بھائی تو جو سیکنڈ ہینڈ بائی ہوتی ہے نا اس میں یہ پروپلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں اور کیا تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گا جمعہ کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی الحمدللہ چور اس کو لے گا مجھے آ کے بتایا مجھ صاحب بائی کیا کر سکتے انہا لیلہ ایوہ انہا لیلی راجع انہوں نے پڑا ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے اس وقت میں نے عظم کیا میں نے کہا بھائی اب بائی بائی کو کا زمانہ گیا تارک صاحب آپ کی دو شادیاں بھی ہیں اب گاڑی پہ آؤ اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی جذبے عظیم جذبے میں نے کہا اب ہم چار بائیوں پہ آیا گا جہاں بہت ہوگیا بائی کو سٹائل ہے بھائی سٹائل ہے کس بات کی ٹینشن لے بھائی اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائی کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن ان چیزوں پہ رونیا کا تھوڑی ہے بسیں ہیں نا ڈبلی گارہ کس کے لئے جا دوئی ہے نہیں تو پیدل جائیں گے اللہ نے بچایا اس پریشانی سے لیکن بھیرہ ہم نے کیا کی اب ہم نے کا گاڑی کے تو پیسے ہیں تلاش کرنا شروع کر دی اتوار بزار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے تو میرے ایک دوست کا پتہ چلا اس کے پاس ایک پرانی سی ایف ایکس تھی میں نے اس سے بات کی میرا شاگر دی تھا جب میں نے اس ایف ایکس کی کنڈیشن دیکھی تو چھت بچ کیوی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے اور چھت کیا تھی بچ کیو انہوں نے کہا میں یہ آپ کو چالیس ہزار میں دینے کے لئے تیار ہوں وہ چالیس ہزار بھی زیادہ مانگ رہے تھے اگر آپ لوگ دیکھ لیتے آپ کہیں گے یہ چالیس ہزار دوں وہ صرف لوہے کی قیمت تھی میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا چالیس ہزار یکمشت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے اور پراتھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے تب ہی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے پراتھوں سے ہڑتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی یہ باتیں اور یہ سوچنے کی جب آدمی اپنی مردی کا کھانے سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بڑھیں گے پہلے ہم نے فوکس کیا خورا کو تو میں نے کہا بھائی میں تین ہزار کس پہ لوں گا منتھلی کتنے دوں گا بولو اس سے زیادہ نہیں دوں گا اس نے کہا اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نگل گیا تو یہ کبار میں جائے گا میں نے خرید لی میں نے کہا ایسی کی تیسی کچھ نہ کچھ اس میں دینٹنگ بینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق ہی کرتے رہے مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ دینٹ وہ دینٹر کو پاس لے کے جانے انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی دینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک تم لیول میں آگئے میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے کہیں گاڑی لگ گئی تو خودی لے گئی یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی سبان اللہ بھائی گلشن اکبال میں گاڑی کھڑی تھی ہم نے اپنے دوست آپ کو جس کی بجے سے بائی چوری ہوئے اس کو بھی میں نے لیا میں نے کہا چل بھائی گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے تو اس کو پنچر منچر لگوائے اس کے بعد دو تیم مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں کبھی یہ ٹائر پڑ گیا کبھی وہ ٹائر پڑ گیا کبھی یہ ٹائر پڑ گیا لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے پچھتر ہزار میں کسی کو پہنا دی میں نے وہ وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے برکت دے دی اچھا اسی میں میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں ایک گاڑی میں اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی ایسا لگے زیرو میٹر بھرم بھائی تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلی علیہ یا آپ لوگ بولے کہ ہم اس سب کسے لے کے بڑھے گئے ہیں لیکن اس کا دین سے تعلق ہے یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نا سمجھے آپ بعض افا موٹیویشنل سپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں موٹیویشنل سپیکر تو بعض افا چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواں ہیں اس پر آپ مہلے والوں سے پوچھ لو کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائیں اس گاڑی کو کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر اس گاڑی میں مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے میرا بھی بیان تھا تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی حسب معمول پھر دوبارہ سے ڈکا سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو انجوائے کی میں تو اس پہ خوش تھا کہ تیری اوقات تو نہیں ہے اس گاڑی کی اور اللہ نے تجھے کیا دلاتی گاڑی بھی تجھے دلا رہے اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے مجھے یہ نہیں بتا چلا مجھے خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کے قسطیں جانا شروع ہی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھی ابھی وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں سین جی کا سیلنڈر لگایا خبریں کیسی پھیلتی ہیں میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرگی بیچ کے لگایا میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے ہیں استاج دی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرگیاں بیچ کے سین جی سینڈر لگایا ہے میں نے کہا بس کرو میرے بھائی بکری بیچ کے لگایا ہے مرگی بیچ جس دن بکری بیچ رہا تھا مجھے بکری پر بڑا ترسانہ تھا بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو ہمارا کیا قصور ہے میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہو میں میرا یہ شوق نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا خیر ہم نے اس میں لگا کے پچھتر ہزار میں کسی کو وہ پہنا دی یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ نہیں رہے گی یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوئے تو وہ ہم نے کسی کو پچھتر ہزار کی اتوار بزار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا والدہ میری گھر میں موجود تھی میں نے کہا سیونٹی فائف تھاؤزن کی گاڑی بک گئی الحمدللہ کیونکہ میں نہیں بیچتا وہ پھر وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی تھے دونوں میں سے ایک نہیں بکنا تھا تب ہی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے جس کو بددعہ دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو خیر اب ہم کیا کرے اب ہم نے کہا تو گاڑی لیس ہو گئے تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی ڈیڑھ لاک کی میں نے بندے سے بات کی پچھتر کیش دوں گا باقی کس پہ دوں گا کسٹوں پہ تو اس سے قیمت تھوڑی بڑھا دی ٹھیک ہے جی آپ کسٹوں پہ دو گئی لیکن قیمت بڑھا میں نے کہا قیمت بڑھا دی تو وہ کسٹیں جانا شروع اور ہم شیرارڈ پہ آگئے کس پہ آگئے شیرارڈ پہ تھوڑا ترقی ہو گئی اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے ایف ایکس کے حساب سے سمجھ رہے ہیں اب جب شیرارڈ آگئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا میار ہم بھی کیا کریں گے تھوڑا ہنچا تھوڑا ہنچے علاقوں میں جاؤں گا بیل آخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی انڈس کرولا ایک پتھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پتھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے انڈس کرولا سمجھ رہے ہو ورور کہتے ہیں بھائی کو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے تو شہرارڈ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آتھ گاڑی بھی شہدائی ہو بھی مجھے یاد نہیں ہے پھر ہوتے ہوتے انڈرس کرولا پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی ہیں پھر وہ بیش کے پھر اس سے بڑی پھر ہوتے پھر اب جا گئی یہ لی ہے بچے بھی اس پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے وزل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنی پیسہ اتنا پیسہ وہ ابھی تک اسے ایکچولی پہ اٹھکے ہوئے ہیں سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بچے میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونا کے بڑوں میں تھوڑی ہے پھر بھی ہماری شاہد کے بغیر بھی بڑے ہو گئے سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تغریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت مہنگائی دو بچے میں کہتا ہوں کتنا کمارا ہے میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا شروع میں ایک دو دفعہ دی ہیں ٹی وی والوں نے مجھے لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے اب تو ہوتے بھی نہیں لیکن یہ جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں ویسے بھی تو کتنا کمارے ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو انٹری کی فیس کتنی ہے میں نہیں کہہ رہا نہیں لینے لینی چاہیے اچھی بات ہے آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو لوگوں کو سہولت دے رہو لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو آپ ان سے گولیں کہ بھئی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے ایسا ہے کہ ہماری جو ہزار روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے پانچ سو روپے ہو گئی ہے پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارہ اس کی اولاد ہوتی ہے وہ کہہ گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر ٹیمارڈر کے ٹھیلہ شیلہ لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا آپ نے اس کا وہی سہارہ بند کر دی